بسم اللہ الرحمن الرحیم dear students ہمارا جو لیکچر ہے یہ ایفرسی second year physics اور ہمارا جو چیپٹر ہے چیپٹر 12 ہم اس میں گازز اللہ ہے اس کے اپلیکیشنز کر رہے تھے اس کے لیے ہم فائنڈ کر رہے تھے لیکٹر کنڈینسٹی دیو ٹو لیکٹر چارج کنفیگریشن تو اس کا جو تھرڈ جو ٹاپک ہے وہ ہے لیکٹر انٹینسٹی بیٹوین ٹو اپوزیٹلی چارج پیرلل پلیٹس کہ آپ کے پاس دو اپوزیٹلی چارج پیرلل پلیٹس ہیں ٹھیک ہے اور ان پر چارج ایچ پلیٹ پر چارج ہے وہ یونی فارم لی ڈسٹیبیوٹیڈ ہے اور دونوں پیرلل ہیں اور ان کے درمیان جو دسٹنس ہے وہ کم ہے سمال دسٹنس ہے دیر کلوزلی اپاٹ یا دیر کلوزلی سپیسٹ ٹھیک ہے تو جو لائنز آف فورس ہوں گی پاسٹر پلیٹس سے شروع ہو کے نیکٹر پلیٹ پہ انڈ ہوں گی اور دوسری بات یہ جو چارجز ہے وہ زائیڈ کرتے ہیں کہاں پہ انر سرفس آف دی پیرلل پلیٹس بسی یہ دو پیرلل پلیٹس ہیں جو چارجز زائیڈ کریں گے انر سرفس آف دی پیرل پلیٹس پلیٹ کے اندر کوئی بھی چارج نہیں ہوگا اسے لئے کوئی بھی فیلڈ نہیں ہوگا جو چارج ہوگا وہ انر سائیڈ جو ہے آف دی پیرلل پلیٹس ٹھیک ہے انر سرفس پہ ہوگی تو اسے لئے فیلڈ آئیں سے انر سرفس سے شروع ہو کے پاسٹر پلیٹ کے انر پلیٹ پہ کیا ہوں گی ختم ہوں گی تم کیا کہیں گے دیکھیں کیا کنسیدر 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 تو آپسیتلی چارج پیرل پلیٹس آپسیتلی چارج پیرل پلیٹس 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 پیس پلیٹس پیس اور دوسرا ان کے درمیان جو میڈیم ہے گروہ دری سپیس اور ویکیوم اس دی میڈیم بیٹوین اور ان کے درمیان جو میڈیم ہے وہ کیا ہے ویکیوم ہے ویکیوم اس میڈیم بیٹوین یا فری سپیس اس میڈیم بیٹوین تھیک ہے اب دیکھیں دوسری بار جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جو فیلڈ ہے جو فیلڈ لائنز ہیں وہ سٹارٹ فیلڈ لائنز سٹارٹ فرام انر سرفس سٹارٹ فرام انر سرفس آف پوزٹیولی چارج پیٹ پوزٹیولی چارج پیٹ کی انر سرفس سے سٹارٹ ہوں گی اور انڈ کہاں پہ ہوں گی فیلڈ لائنز الیکٹر فیلڈ لائنز اسے ہم کہتے ہیں کیاڈ پیٹ انڈ انڈ زیڈ انڈ زیڈ انر سرفس ہو انڈ سرفس آف نیگٹیولی چارج پیٹ چارج پیٹس اور انڈ سرفس سے کی کیونکہ چارجز جو ہیں وہ رزائیڈ کرتے ہیں چارجز رزائیڈ اور انڈ سرفس انڈ سرفس چارجز کہاں پہ رزائیڈ کرتے ہیں انڈ سرفس آف دی پلیٹس وہ پلیٹس کی انڈ سرفس پہ ہی رزائیڈ کرتے ہیں اس لئے جو الیکٹر کلائنز آف فورس ہوں گی وہ پلیٹ کے انڈ سرفس سے سٹارٹ ہوں گی اور دوسری پلیٹ کے انڈ سرفس پہ ہی کیا ہوں گی انڈ ہوں گی ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ہم نے الیکٹرک انڈ سٹی فائنڈ آوٹ کرنے ہوتی ہے تو اس کے لئے گوزین ہم نے گوزززہ پلائی کرنا ہے اس کے لئے ہم تین سٹیپس جو ہیں نمبر ون ہم کیا کرتے ہیں we consider a gaussian surface نمبر ٹو we find or calculate electric charge enclosed by that gaussian surface and نمبر تھری is نمبر تھری کہ electric flux that passes through that gaussian surface جو تین سٹیپس ہیں یہ ہی ہم کریں گے تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ gaussian surface جو ہے وہ ہم اس کیس میں فرض کریں گا gaussian surface وہ کیا ہو a gaussian surface okay we consider a gaussian surface یہاں پہ ہم جو surface consider کریں گے in the form of hollow hollow آپ کے پاس ایک hollow box ہوگی جس a gaussian surface ہوگی وہ ہوگی in the form of hollow box اب hollow box جو ہوگا وہ ہمیں اس کے فرض کیسے کرنا ہے hollow box ہوگا the top of the box the top of the box box top will be inside upper plate وہ upper plate کے اندر ہوگا ہے action fig just fix سے آپ کو explain کرتا ہوں کیونکہ یہ let's say upper plate ہے اور یہ لور پلیٹ ہے پلیٹ ہے وہ پوسٹیوی چارج ہے اور جو لور پلیٹ ہے یہ نیکٹیوی چارج ہے اور چارج لیکٹیک لائنز کیا ہوں گی سٹارڈ فرامینر سرفس پوسٹیوی چارج پلیٹ and will end at the inner surface of negatively charged پوسٹیوی چارج پلیٹ ہے تو ہم نے جو قوشن سرفس consider کرنی ہے that is in the form of hollow sphere وہ اس طرح ہوگی اس کی جو upper end ہوگا وہ ہوگا inside اس طرح یہ upper end ہے let's say ہم اسے کہہ دیتے ہیں surface number 1 اسے کہہ دیتے ہیں surface number 2 یا 4 کہہ دیتے ہیں اس کو کہہ دیتے ہیں surface number 2 اس کو surface number 3 اور جو box ہے let's say یہ ہے A B یہاں پہ سیڈی ہے تو box وہ 3 dimensional ہوگا دیکھیں یہاں پہ ہم جو sides فرض کل لیتے ہیں اس کی آپ دیکھیں یہ اس کا top ہوگا یہ اس کا bottom ہوگا ٹھیک ہے اور یہ اس کی کیا ہوں گی دو sides یہ اس طرح یہ اور یہ ٹھیک ہے جو upper end ہے جو top end ہے وہ inside upper plate end اور اس کا جو bottom ہے bottom is in the space bottom جو ہوگا وہ space میں ہوگا کہاں پہ between two plates دو plates کے درمیان جو خالی جگہ ہے وہاں پہ کیا ہوگا اس کا bottom bottom ہوگا دوسطرہ ہم نے ایک gosher surface جو ہے وہ consider کی ہے اب آگے ہم کہنیں گے charge enclosed کہ جو gosher surface ہے اس نے کتنی کتنا charge enclosed کیا ہوا ہے کیا ہے دوسرے نمبر تو اب فرض کہ لیتے ہیں till at a is area of surface of let's say a area ہے surface of top اور bottom top یا bottom ہے جو box کا top ہے یہ bottom ہے let's اس کا area surface کا کتنا ہے top اور bottom اور hollow box let's اس کا area کتنا ہے یہ ٹھیک ہے اور ایک اور چیز فرض کرتے ہیں consider let sigma is uniform charge density charge density for the plates یعنی charge uniformly distributed ہے ٹھیک ہے اور surface charge density for each plate is sorry surface charge density ہے let's say for gaussian surfaces وہ کیا ہے let's say first earlier density is for the surfaces is let's say وہ ہے sigma sigma is for the surfaces اس کے لیے کیا ہے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ جو charge uniformly distributed ہے let's say جو charge density ہے وہ sigma ہے اور uniformly distributed ہے اور per unit area charge جو ہے دیکھیں sigma کیا ہے صرف charge density اس کا مطلب charge per unit area کہ per unit area میں کتنا charge ہے کیوں تو کیوں جو ہوگا a area ہے تو اس میں کتنا charge ہوگا وہ concentrated ہوگا وہ ہوگا sigma a یہ ہوگیا charge in closed q is equal to sigma a ٹھیک ہے فرض کا لیا کہ جو Gaussian surface کے اندر جو charge distributed ہے per unit area وہ کیا ہے sigma a اب دیکھیں اب ہم flux find کریں گے total flux through Gaussian surface یہ Gaussian surface ہے total flux جو ہے وہ کتنا ہو اب دیکھیں اس کی چار sides ہیں ایک اس کا top ہے bottom ہے اور two اس کی کیا sides ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم flux for the sides find کر لیتے ہیں ٹھیک ہے flux through sides sides کون سی sides ہیں a b side ہے دوسری کیا ہے let's say dc یا c d یہ دو sides اب دیکھیں جو sides ہیں وہ اس طرح ہیں اور جو electric lines of force ہیں وہ ان sides کے کیا ہیں یعنی اگر sides ایسے ہیں تو ان کا vector area کی direction کیا ہوگی یہ ہوگی اور sides جو ہیں ایسے ہے vector area کی direction یہ ہے تو electric lines کی direction یہ ہے اس کا مطلب جو vector area ہے for these sides ان کے لیے جو electric lines of force perpendicular ہیں sides کی surface کے وہ parallel ہیں لیکن vector area کے لیکن vector area کے perpendicular ہے therefore جو flux ہوگا let's say 5 1 کہہ دیتا ہوں وہ ہوگا e dot a that is equal to e a cos 90 degrees and cos 90 0 ہوتا ہے تو e 5 1 ہوگا تو sides وہ کیا ہوگا 0 اب ہم find کرتے ہیں flux through top top of box top of box میں flux کتنا ہوگا دیکھیں پہلے ہمیں یہ sides اب جو کہ top of box جو وہ کہاں بھی ہے inside the plate ہے جیسے i mentioned earlier کہ جو electric field inside the plate وہ 0 ہوتا ہے جو electric field inside دی plate is 0 تو چونکہ e 0 ہے تو 0 multiple way کیا ہو جائے گا 0 تو phi 2 بھی ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 0 اب ہم بات کرتے ہیں flux through bottom bottom of gosher surface کے لیے box ہے اس کے bottom میں سے flux ہو ہے کتنا دیکھیں جو bottom ہے وہ اس طرح ہے اب جو vector area ہے اس کی direction کیا ہے bottom کے لیے اس طرح ہوگی ہے یہ vector area کی direction perpendicular along to the surface of the bottom اور یہ vector جو area کے parallel ہیں electric lines of force دونوں vector area اور electric lines of force parallel ہیں ٹھیک electric line surface کے perpendicular ہے لیکن vector area کے کیا ہے parallel ہے اس لیے جو let's say flux phi 3 ہوگا وہ ہوگا e dot a کہنے e a cos ہوگا zero degree تو ہمارے پاس کیا آجائے e a ہی آجائے تو flux جو ہوگا e اب total flux جو ہے through the gaussian surface وہ کیا ہوگا 5 1 plus phi 2 plus phi 3 0 plus 0 plus e a total flux ہے phi equals وہ ہمارے پاس آتا ہے e a اب ہم اگر gauss law یہاں پہ apply کرتے ہیں if we apply gauss law gauss law آپ کو بتا ہے کیا ہے why gauss is law flux جو ہے وہ ہوتا ہے 1 reps in hour time total charge and closed by the surface a flux جو ہے وہ کیا ہے اب ہم نے find کیا وہ e a ہے 1 reps charge کیا ہے sigma a اب دیکھیں a سے کیا ہو جائے گا دونوں sides سے cancel تمہارے پاس جو electric intensity کی value ہے وہ آجائے گی sigma over epsilon r اگر ہم اسے vector form میں لکھانا چاہتے تو e vector form میں کیا ہو جائے گا sigma over epsilon ki magnitude ہو جائے گی r into vector will indicate its direction اور r into vector کیا ہو گا is kis ki kia direction ہو is in the direction from positive plate towards a positively charge plate towards a negative recharge price rate کس کس کیا ہوگی direction direction کیا ہوگی from positive plate towards a negative plate اور along a state path ہوگا is kre yaha or u v vecter ہوگا ہم nha find aldi galing lastic intensity ki value اور اس کی در ایکشن کہاں پہ انسائیڈا اس کی در ایک بیٹوین تو اپس اٹھلی چارج دیر سرانس میدھا آپ کو سمجھ آگے ہیں تینکی